السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله الامین رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدتم من لسانی افقہ و قولی الحمدللہ ہم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں داخل ہو رہے ہیں یہ عشرہ زیادہ سے زیادہ اللہ سے دعا مانگنے کا عشرہ ہے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کا عشرہ ہے لیکن دعا کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ ہم نے جو لکمہ کھایا ہو وہ حلال کمائی کا ہو بدن پہ جو کپڑا پہنا ہو وہ حلال کمائی کا ہو پر افسوس اس بات پر ہے کہ ہمارا اکثر معاشرہ ایک بہت بڑا گنہ ملجل کر انجام دی رہا ہے اور اس پر اکثریت خاموش ہے اور وہ ہے وراثت کی تقسیم نہ کرنا ہم دیکھتے ہیں کہ کسی نے اپنی ماں کا حصہ وراثت میں نہیں دیا ہے کسی نے اپنے باپ کا حصہ وراثت میں نہیں دیا ہے کسی نے کسی بیوہ کا حق مارا ہے تو کسی نے کسی یتیم کا اور اکثر یہ بات دیکھنے میں آتی ہے کہ بہنوں اور بیٹیوں کے ساتھ ایک بڑی نائنصافی کی جاتی ہے ان کو جہیز دے دیا جاتا ہے جو کہ غیر شریع ہے اور ان کو وراثت سے محروم کر دیا جاتا ہے آئی آئی آر سی اسلامی کی نہریٹنس ریسر سینٹر دو ہزار سترہ سے علم میراس کو عوام تک پہچانے کی کوشش کر رہی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا ابن ماجر کی حدیث نمبر 2719 ہے او ابو غریرہ رضی اللہ عنہ وراثت کا علم سیکھو اور سکھاؤ یہ آدھا علم ہے یہ بھلا دیا جائے گا اور سب سے پہلے یہی علم میری امت سے اٹھا لیا جائے گا انشاءاللہ آج سے مسلم انہریٹنس پر ایک ویب سریز شروع کی جا رہی ہے ہم آئی آئی آر سی کی جانب سے آپ سبھی حضرات کا اس سریز میں استقبال کرتے ہیں اور اس سریز کا پہلا لیکچر شروع کرتے ہیں ہم میں سے ہر شخص اس کو معلوم ہے جب کسی کی موت ہو جاتی ہے تو وہ چار حقوق اپنے فیملیز کے اوپر یا اپنے ریلیٹیوز کے اوپر چھوڑ کر جاتا ہے فرض کیجئے کہ میری اگر موت ہو جاتی ہے تو سب سے پہلے میرا کفن دفن کیا جائے گا اس کے بعد اگر میرے اوپر کوئی کرز ہے تو اس کرز کی ادائیگی کی جائے گی کفن دفن پر جو خرش کیا گیا اور جو کرز میرے اوپر تھا ان دونوں کے اماؤنٹ کو جوڑ لیا جائے گا اور میری جو پوری ایسٹ ہوگا میرے مرنے کے بعد جو بھی میں نے چھوڑا ہے وہ ترکہ بن جائے گا اور اس میں سے کفن دفن کی رقم کو مائنس کر دیا جائے گا اس میں سے میری کرز کی رقم کو مائنس کر دیا جائے گا جو بھی اماؤنٹ بچے گا اس میں سے میری کی ہوئی ویل ایمپلیمنٹ کی جائے گی ایکزیکیوٹ کی جائے گی ایکورڈنگ ٹو دی اسلامی شریعہ ویل ایک تہائی سے زیادہ کی نہیں کیا سکتی اور ویل ان کے لیے نہیں کیا سکتی جن کے حصے شریعت نے مقرر کر دیا ہیں چوتھے نمبر پر میرے وارثوں میں میرے ترکے کی تقسیم ہوگی تو میری موت کے بعد سب سے پہلے کام میرا کفن دفن اس کا خرش نوٹ کر لیا جائے گا میرے اوپر کوئی کرز ہے اس کو نوٹ کر لیا جائے گا ان دونوں کے اماؤنٹ کو جوڑ لیا جائے گا میرے مرنے کے بعد جو بھی بچا ہے کار ہے کوٹھی ہے بنگلہ ہے ڈائیمنڈ ہے جولری ہے شیئر مارکٹ کے اندر میں نے انویسمنٹ کر رکھا ہے بیٹ کوئنز ہیں یا کھیتی کی زمین ہے ووٹیور جو بھی ہے اس کے ٹوٹل اماؤنٹ میں سے کفن دفن کا خرش اور میرے اوپر جو کرز تھا اس کو نکالنے کے بعد جو اماؤنٹ بچے گا اس کے اوپر اسلامی شریعت کے اگارڈنگ ایک تہائی ویل کیا سکتی ہے اور یہ تینوں ایکسپنس نکالنے کے بعد کفن دفن کرز اگر کرز ہے میرے اوپر اگر ویل ہے تو ویل کا بھی اماؤنٹ تینوں کو جوڑنے کے بعد میرا پورا جو ترکہ تھا اس کا جو ٹوٹل اماؤنٹ تھا اس میں سے تینوں ایکسپنس نکال دی جائیں گے اور جو بچے گا وہ میرے وارثوں میں تقسیم کیا جائے گا تو کیسے ویل کی رقم کو نکالا جائے کیسے انہاریٹنس کی رقم کو نکالا جائے انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ڈسکشن کریں گے اس لیکچر کے اندر یہیں تک اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ